اسلام علیکم ویلکم ٹو دا ورلڈ کرکٹ نیوز تو بڑی خبر آ رہی ہے اس وقت عثمان قادر بیک ان ایکشن ہونے جا رہے ہیں کہاں پہ ہونے جا رہے ہیں بیک ان ایکشن وہ آپ کو بتائیں گے اور آپ سے بات کرنے جا رہے ہیں تمیب اقبال انڈیا کے خلاف او ڈی آئی سیریز سے باہر ہو چکے ہیں وجہ کیا بنی ہے وہ بھی آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ آئے ہمارے چینل پر نہ ہیں وہ پہلی دفعہ ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگیں بیل آئیکن کو بجانا نہ بھولئے گا تو بات کا آغاز کرتے ہیں جی نمبر ون خبر کے ساتھ جو ہمارے پاس آ رہی ہے تو وہ یہ نکل کر سمجھنے آ رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو بتا دیں اسمان قادر بیک ان ایکشن ہونے جا رہے ہیں پاکستان کے اندر نہیں بلکہ آسٹریلین پریمیر لیگ کی ایک فرانچائز نے ان کو سائن اپ کر لیا ہے اور وہ ہے جی سیڈنی تھنڈر بڑی خبر اس وقت آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اور وہ بڑی خبر یہی ہے کہ سیڈنی تھنڈر نے اسمان قادر کو سائن کر لی ہے وہ اس سیزن میں بیگ بیش لیگ میں آپ کو نظر آتے ہوئے نظر یعنی آپ کو کھلتے ہوئے نظر آئیں گے تو بڑی زبردست اسمان قادر کے لیے اس وقت خبر آ رہی ہے تو بارال اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں بنگلہ دیش سے دو بڑے پلئر ہو چکے ہیں باہر سیریز سے تو نہیں باہر ہوئے یعنی بنگلہ دیش اور انڈیا کی جو سیریز ہونی ہے دسمبر سے چار دسمبر سے جو او ڈی آئی سیریز کا ہونا ہے آغاز اس کے اگینسٹ جو تمیم اقبال نے کرنی تھی کپتانی مگر اب وہ کمر کی انجری کے باعث وہ اس سیریز سے کمل طور پر باہر ہو چکے ہیں ایون ابھی ٹیسٹ سے جو ہے وہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہ ان کو ٹیسٹ سے بھی باہر کیا جا سکتا ہے مگر اس میں ابھی کوئی اتنی سچائی نہیں ہے کہ ٹیسٹ سے ان کو باہر کیا جائے گا یا نہیں فیلال ابھی او ڈی آئی سیریز سے وہ باہر ہو چکے ہیں وجہ یہی بنی ہے کہ جو ان کی کمر کی انجری ہے تھی انہوں نے ایک وارم اپ میچ کے دوران پریکٹس کے دوران ان کو کمر کی انجری ہوئی تھی جس کی وجہ سے اب ان کو او ڈی آئی سیریز سے باہر کر دیا گیا اور دوسرا بڑا پلیئر ہے جی تمیم وہ آپ کا تسکین احمد تمیم اقبال کا میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ وہ کمر کی انجری کے باعث اس سیریز سے او ڈی آئی سیریز سے باہر ہو چکے ہیں بات کرتے ہیں جی تسکین احمد کی تو تسکین احمد کے لیے خبر یہی آ رہی ہے کہ ان کو بھی ہوئی تھی انجری تو انجری کے وجہ سے وہ صرف باہر ہوئے ہیں صرف پہلے او ڈی آئی سے باہر ہو گئے ہیں جو انڈیا بنگلہ دیش کے درمیان کھیلا جائے گا تو چار دسمبر سے جو او ڈی آئی سیریز ہو رہی ہے شروع اس میں تمیم اقبال تو بالکل نہیں کھیلنے والے کیونکہ وہ اس سیریز سے باہر ہو چکے ہیں تو تسکین احمد جو ہیں وہ صرف پہلے او ڈی آئی سے باہر ہو چکے ہیں